میں آج ایک اپنے گاؤنٹ رو بھی تھا کہ ایک ایسے قرم میں حاضر ہوا ہوں جہاں حافظہ معذور ہونے کے بعد بسارت سے معروم ہونے کے باوجود ان کے الحمدللہ کتنے بیٹی بیٹی ہیں جی میں دو بیٹی ہیں سر اور تین بیٹی ہیں یہ پانچ بچوں کے باپے ہیں اور دیکھیں اس معذوری میں آنکھوں کی بسارت سے معروم ہونے کے باوجود یہ آج لکھ انہوں نے اس معذوری کو مجبوری نہیں بنایا اور کسی کے آگے انہوں نے آج تک ہاتھ نہیں کرائی سڑک پہ جا کے گدا نہیں کی اور خودداری کا علمیہ ان کا یہ ہے عالم یہ ہے کہ انہوں نے اس خودداری کے اندر رہتے ہوئے محنت کی شاعر بھی ہیں گیت بھی لکھتے ہیں بلوکار بھی ہیں ناد خان بھی ہیں انہوں نے اپنی شاعری کے ذریعے سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ناد شریف لکھے حمد لکھے منقبت لکھے پھر انہوں نے ایک زمانے میں گیت رکھے انہوں نے اس کے ذریعے اپنے اس کو سورس آف انکم بنایا اور اس کو ان کے پاس اللہ نے جو ان کو بسارت کی نعمت سے معروم رکھتے جو شاعر کی نعمت ہر سے زیادہ آدھا کی اس کو بلوکار لاتے ہوئے حافظ محمود طیال بزمی صاحب نے اس شاعری کے ذریعے اور اپنی خوبصورت آواز کے ذریعے چارہ نکمہ کے حق حلال سے اپنے بچوں کا پیٹ پا رہے ہیں اور یہ آپ کو ہمارے کامرامین دکھاتے ہیں یہ ان کے سوپے ہیں ایک ان کا کمرہ ہے اور ایک کمرے کے اندر پانچ اپسار رہتے ہیں یہ انہوں نے اپنے والدین کی جو گھر ہے اس کی گھر کی چھت کے اوپر جیسے یہ ابھی آپ کو یہاں سے تھوڑا سا کامرامین دکھاتے ہیں کہ ہم گھر کی چھت کے اوپر بیٹھے ہیں انہوں نے تھوڑے تھوڑے پیسے اکٹھے کر کے ناتھ شریف سے اور انہوں نے پھر اس گھر کی چھت کے اوپر انہوں نے کمرہ بنا دیا کیونکہ وسائل نہیں تھے کہ زمین خرید کے اپنا گھر بنا دیتے آپ ذرا سوچیں توسے آپ صاحبی حسیت ہیں آپ پہ اللہ کا قرم ہے میری طرح آپ پہ اللہ کے احسانات ہیں کیا آپ کے بچے اچھے سکول میں پڑھتے ہیں کیا آپ کے بچے چار کروڑ کے گھر میں رہتے ہیں کیا آپ کے بچے مہنگے ترین سکولوں میں پڑھتے ہیں تو اس کو بھی دیکھئے جس کے پانچ بچے اس ایک کمرے میں جس کمرے کا سائز تقریباً بارہ بائی چودہ فٹ کا ہوگا اس کمرے کے اندر جس کا باشروم نہیں ہے یہ بھی یاد رکھی گا تو وہ نیچے ہے اور اس معذور آدمی کو پھر نیچے جانا پڑتا ہے تو کتنے دک کی بات ہے کہ ہم نے اس پہ گاؤں نہیں کیا ہم نے اس کی فکر نہیں کی ہم نے اس کی فکر نہیں کی افسوس کہ ہم احساس کی دولت یہ نہیں ہے مال والی بھائی صاحب یاد رکھی گا یہ مال کوئی دولت نہیں ہے یہ جو کاغزوں کی بنی ہوئی دولت ہے یہ کائنات کی جھوٹھی دولت ہے اس کے بل بوتے پہ زندی مت گزاریے گا مت بتائیے گا کہ میں عارف پتیل کروڑ پتیل ہوں اگر آپ کے پاس دولت کاغزوں والی ہے آپ کے پاس محل نما گھر ہیں آپ کے پاس بیتہاشہ زمینز ہیں آپ کے پاس پرادوز ہیں آپ کے پاس لینڈ کروزر ہیں آپ کے پاس دنیا کی ہر نعمت ہے تو یہ دولت نہیں ہے دولت وہ ہے جو احساس کی دولت ہے اگر ان دولتوں کے ساتھ جو میں نے عرض کی گن کے بتائیں اس کے ساتھ اگر آپ کے پاس احساس کی دولت ہے تو خدا کی قسم آپ اللہ کے انام یافتہ بندوں میں سے ہیں یہ اللہ کا آپ پہ انام ہے کہ اس نے رزق اطا کر دیا دولت اطا کر دی اولاد اطا کر دی سب کچھ اطا کر دیا لیکن اس نے آپ کو احساس کی دولت سے مالا مال فرما دیا تو آخر میں میں آپ کو یہ کہوں گا ان کا یہ شہر سنا کے کہ آپ کو ان کی صلاحیت کا اندازہ ہو جائے میرا آپ کے نام پیغام یہ ہے کہ آئیں اگر ہم احساس کی دولت رکھتے ہیں تو درد دل رکھتے ہیں تو ہم معاشرے میں ایسے لوگوں کو ضرور دھونیں ان کا احساس کریں ان کی خدمت کریں کس کے لیے شورت کے لیے بلکل نہیں تشہیر کے لیے بلکل نہیں فوٹو سائشن کے لیے بلکل نہیں ہم صرف اور صرف خوشنودی خدا بند کریم کے لیے کریں ہم سے اللہ راضی ہو جائے کیونکہ ہمارا مسجدوں میں اعلان ہونے والا ہے مسجدوں میں اعلان ہوگا بلکل چودری صاحب، وڈیرہ صاحب، زمیندار صاحب، نواب صاحب، سید صاحب، پیر صاحب، دنیا سے آپ جا رہے ہیں اس اعلان سے پہلے آئیں ہم ان جیسے لوگوں کا احساس خیال کریں بتائیے کہ آپ سنائیے کہ جیسے میں مجبور نہیں آپ نے جو دکھا زندگی میں غم تو آتے ہیں زندگی میں غم تو آتے ہیں زندگی میں غم تو آتے ہیں لیکن میں غم میں چور نہیں مازور تو ہوں مجبور نہیں آپ پہتے رہے ہیں یہ بیدان ہے اس خطار حافظ کا ناوینا انسان کا کہ مجبور ہوں مازور ہوں مجبور نہیں مانا کہ میں دیکھ نہیں سکتا دل کی آنکھیں تو روشن ہیں مانا کہ میں دیکھ نہیں سکتا دل کی آنکھیں تو روشن ہیں بکول علامہ اقبال دل بھی نہ بھی کر خدا سے طلب آنکھ کا نور دل کا نور نہیں مانا کہ میں دیکھ نہیں سکتا دل کی آنکھیں تو روشن ہیں یہ دل میرا بے نور نہیں مازور تو مجبور نہیں مجبور نہیں یہ ہے آپ کے نام پیغام اس پر عمل کیجئے گا اپنا دیر سارا خیال لکھیں آپ اپنے اہل و ایال کے ساتھ جو بینہ ہیں جو صحت مند ہیں اللہ آپ کو سلامت کریں